آزاب ناظرین ٹینیوز کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین حالانکہ یہ وقت تو خبرنامے کا ہے لیکن آج ہم ایک خصوصی ملاخات آپ کی کرانے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے یہ وائرل انفیکشن کا جو چل رہا ہے سلسلہ ہیدر آباد میں ہی نہیں بلکہ ساری ریاست میں سارے ملک میں چل رہا ہے وائرل انفیکشنز کے بارے میں وائرل فیور کے بارے میں اور بیچ میں خبر آئی تھی کہ پھر کرونا بھی شروع ہونے والا ہے تو ناظرین حالات تو سمجھئے کہ وائرل انفیکشنز وائرل فیور تو آج کل ہیدر آباد میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ڈسٹکس میں بھی ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر سنجیو کمار سے جو کارڈیولوجیسٹ ہے مشہور و معروف اس سے پہلے بھی آپ مل چکے ہیں کارڈیولوجیسٹ کے علاوہ انہیں کرونا سپیشلسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صرف سو روپے کے دواؤں کے ساتھ کرونا کے ہزاروں پیشنٹس کا علاج کیا ہے اور وہ ایک واحد ڈاکٹر ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کرونا ہوتا ہے تو وہ دواغانے کو نہ جائیں تو بہرحال ناظرین آج ہم بات کریں گے مختلف موضوعات پر لیکن سب سے پہلے ہم تو بات کریں گے یہ جو ویرل انفیکشنز ہو رہے ہیں سردی خانسی بخار وغیرہ گلے کا بیٹ جانا سر میں درد ہونا تو ہم بھی تو اسی سے گزر رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے ہماری بھی تبیت ناثاس تھی تو ہم نے مناسب سمجھا کہ جب دیکھا کہ دواغانے بھرے پڑے ہیں لائن لگی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے گزارش کی اور ڈاکٹر صاحب نے چھٹی کے دن آنے کا وعدہ کی آج سنکرانتری کی چھٹی وہ اپنی چھٹی کے چھٹی کے دن یہاں پر آئے ہیں آپ کو مفید مشورے دینے کے لیے آپ کی طرف سے ٹینیوز کی طرف سے میں ڈاکٹر سنجیو کمار کا استقبال کرتا ہوں لائن صاحب آپ کا خیر مقدم ہے حالانکہ یہ تو آپ کا اپنا چانل ہے آپ ہمیشہ آتے ہیں اور اچھے اچھے مشورے دے گے ہمت بانتے ہیں سب سے زیادہ سب سے بڑی بات ہمت کی ضرورت ہوتی ہے طبیعت اگر کسی کی خراب ہو تو تو سب سے پہلے یہ بتائیے یہ وائرل انفیکشن کی در سے آ گیا ہمارے پاس اور یہ جو چل رہا ہے سردی تو دبا کے ہو رہی ہے پچھلے دنوں سنگارے ڈی ڈسٹک میں کوہیرے گاؤں ہیں وہاں پر ٹیمپریچر ریکارڈ کیا تھا فور پائنٹ سکس ڈگری سلسیس ہمارے ورلڈ میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں کومن فلو یا وائرل انفلوینزا لائک انفلوینز وائرس سے ہوتا ہے یہ وائرس ہر چھے مہینے ایک سال پہ ملٹیپلائی کر جاتا ہے اور دوسرے طریقے سے ہمارے ایمیونٹی سسٹم کو کراس کر کے ہمارے کو انفیکٹ کر دیتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر بچوں کو انفیکٹ کرتا ہے اور ایک پانچ سے سات دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے کومن سمٹم جو ہم اس بار دیکھ رہے ہیں وہ ہے باڈی میں درد ہونا بکھار آنا سردرد ہونا جو کام گلہ خراب خانسی اور کچھ لوگوں کو موشنز پانچ یا سات موشنز دو تین دن کے لیے رہتے ہیں او مائکرون کا جمعانہ ختم ہو گیا کوویڈ سے لوگ درنا بند ہو گئے ہم لوگوں نے اس کو ٹیسٹ کرنا بند کر دیا سرکاروں کو یہ سمجھ آ گیا کہ سرویلنس کر کے کوویڈ کو روکا نہیں جا سکتا اس لیے یہ کوویڈ ہے کے نہیں ہے یہ تو نہیں بتایا جا سکتا پر جو چائنہ میں فیلا ہوا کوویڈ ہے اس کے سمٹم بھی عموماً بالکل سیم ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کامن ریلنس یا وائرس جو چائنہ میں آیا ہوا ہے دونوں میں لوگوں کو ہسپیٹلائز نہیں ہونا پڑ رہا اور کوئی بھی ایکسٹرا ڈیٹس نہیں ہو رہی تو اس سے کرونا کا کوئی تعلق ہے کیا کرونا کا جو ویرینٹ آیا تھا او مائکرون اس سے آج ایک نیا ویرینٹ آ گیا وہ کیوں آیا ایک آدمی کو اگر دو کرونا ایک ساتھ پکڑ لیں ڈیفرنٹ ٹائپ پہ کرونا جو پرانے جمعانے میں بولے جاتے تھے ویرینٹس بی اے اور بی کیوں ٹائپ کے جب وہ مل جاتے ہیں تو ایک نیا ویرینٹ بن گیا جس کو کہتے ہیں ایکس بی بی ون پوائنٹ فائی یہ ابھی کا لیٹس ڈیولپمنٹ ہے یہ ایکس بی بی ون پوائنٹ فائی امریکہ میں چالیس پرسنٹ لوگوں میں آ گیا اور یوکے میں ڈھائی پرسنٹ لوگوں میں آ گیا یہ پرانے کرونا ویرینٹ سے چالیس پرسنٹ زیادہ ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے دوسرے آدمی کو جلدی ہو جاتا ہے پھر اچھی بات یہ ہے کہ اس کو ڈبلو اچھو نو ویرینٹ آف کنسرن نہیں بولا انہوں نے کہا کہ اس سے کچھ بھی خطرہ نہیں ہے یہ کومن وائرل لیلنس جیسی بیماری ہے اس لیے جو بھی کرنا کا نیا ویرینٹ یا نیا نام آیا ہے یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اس کے ابھی کرنا کی بتا رہے ہیں کرنا میں جب آیا کرنا تو ہم لوگوں نے بہت تیج بہت سارے کام کر لیے ایک تو ہم نے کیا کرا ہم نے ڈیٹا ڈیولپ کیا کیا دوائیاں کام کر رہی ہیں اور کیا نہیں کر رہی ہیں اور ہم نے دنیا کی ساری دوائیوں کو دیکھ لیا ہم تو ہم کو پتا ہے کہ کرنا اب سیریس انفیکشن تو کر نہیں رہا تو اب جو مین مین دوائیاں آپ کو ہیں وہ سب سے پہلے ہیں کہ اس وائرس کو سپریڈ ہونے سے یا سب کو ایک ساتھ آنے سے روکنا ہے تو سپریڈ ہونے کے سب سے آسان طریقہ ہے کہ جس بھی آدمی کو جھکام بخار کے لکشن آ جاتے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لینا چیئے اب آئیسولیشن سے ہم کیا سمجھتے ہیں مان لیجیے میں بیمار ہوں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ایک دو دن اپنے کام پہ نہ جاؤں جس سے میرے کام پہ والے لوگوں کو انفیکٹ نہ ہو جائے ایونچولی ہوگا بٹ کوشش کروں گا اور اگر مجبوری ہے کام پہ جانے گی تو ماسک لگایا جائے جو ڈیٹا بتاتا ہے اور ہاتھ کو دھویا جائے دوسرا چائنہ میں جب یہ آیا تو لوگوں نے چاسی پرسنٹ ہسپٹل جانے کو منہ کر دیا یا تو وہ ڈر تھا یا گورنمنٹ کے سرکار یا علاج ہسپٹل اتنے بیزی تھے اس لیے ان لوگوں نے چائنیز کومن ریمیڈیز جو ہمارے یہاں دال چینی ہمارے یہاں کالی میرچ یا کاڑے بنائے جاتے ہیں اور جا ہلکی چائے کی پتی والے جو کاڑے بنائے جاتے ہیں وہ چائنہ میں بیسٹ ٹریٹمنٹ ثابت ہوا انہوں نے ڈر کے مارے سٹیرویڈز انہوں نے ڈر کے مارے اور ریمڈیسویر جیسی چیزوں کے اوپر زیادہ جور نہیں ڈالا اور کومنس illness سے بھی ان کے ڈیتھ ریٹ ون پرسنٹ سے کم ہے اس لیے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بھی کومن وائرل illness ہو رہا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کومن ہمارے جو گھر کے دادی کے نسخے اسی کو ٹریٹ کرا جائے آئیسولیٹ کیا جائے اب کس اس کیس میں آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے بہت چھوٹے بچے یا بہت elderly gentleman جن کی بیماری ٹائم سے بہت تیج progress کر رہی ہے ان کو سانس فول رہا ہے نیلے پڑ جا رہے ہیں BP لو رہا ہے یا آپ کا saturation آج کل سب لوگ saturation دیکھنا جانتے ہیں اگر saturation لو رہا ہے تو آپ کو hospital جانا ہے ورنہ یہ common flu like illness ہی ہے اس کا common latest treatment کیا ہے جو proven treatment ہے اگر میں آپ کو چار چیزیں بتاؤں تو government کی دی ہوئی vaccines آپ کو primitive treatment دیا جس سے کی آپ کو مرنے والا جو delta variant کا مرنے کا خطرہ ختم ہو گیا commendable تھا آئی سیو میں جو blood thinners دیے گئے ان لوگوں نے لوگوں کی بہت جان بچائیں proven تھا دنیا میں تہاں عمر تک وہ دیا جائے گا blood thinners تیسرا steroids صرف اس کو جس کو severe viral illness ہوئے اور رکے نہ اس کو steroids جو common لوگوں کے لیے آج کی تاریخ میں treatment ہے وہ پیرسٹمول کی simple گولی جو آپ کو پچیس پیسے میں مل جاتی ہے جس سے آپ کے body pains fever اور یہ سب چیزیں چلی جائیں گی اور citrazine جو government offices میں بھی مل جاتی ہے citrazine کی گولی جس سے آپ کے یہ جھکام کے symptoms چلے جائیں immunity booster کے نام پہ آج کی تاریخ میں proven multivitamins disprove ہو گئے کوئی benefit نہیں نہیں دیتے بلکہ نقصان دیتے ہیں vitamin ڈی ایک صرف ایسی چیز ہے جو کی آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور ہم سب کو کم رہتا ہے ہفتے میں ایک vitamin ڈی کی گولی آتی ہے سکسٹی thousand units کی جو کی عمومن پاندس روپے کی رہتی ہے وہ آپ کی immunity کو boost کرتی ہے تو گھر کا rest اچھا کھانا کھانا adequate سونا isolate کرنا ہاتھ دھونا vitamin ڈی اور hospital صرف تب ہی جانا جب آپ کا saturation کم ہو اور ایک چیز ڈاک صاحب یہ تھوڑے دنوں سے جو ہے یہ heart attacks حالانکہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے صبح جب اقبار کھول کے دیکھتے ہیں یا facebook کھولتے ہیں تو heart attack کی ایک نائک خبر رہتی ہے اور ایسے heart attack ہو رہے ہیں اچانک نوجوان middle age کئی لوگ تو جم میں exercise کرتے کرتے مر جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سر ایک تو زیادہ پتہ لگ رہا ہے ہم کو heart attack کیونکہ آج information technology کا جمانہ ہے اگر ایک آدمی کی death کنیا گماری میں ہوتی ہے تو آپ کو کشمیر تک بھی ایک منٹ میں بتا چل جاتا ہے کہ کسی کی death ہوئی حالانکہ میں اس کو undermine نہیں کر رہا ہوں کہ deaths ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی تھی اور ہوتی رہیں گی اس کا سب سے بڑے دو یا تین مین کارن ہے ایک کارن ہے stress stress کیسے heart attack کو precipitate کر دیتا ہے ہماری heart میں ایسے نالیا رہتی ہیں اس میں عمر کے حساب سے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ تین پرسنٹ block سب وہ لوگوں کو رہتا ہے جیسے جیسے عمر پچیس تیس چالیس کے آس پاس cross کرتی ہے تو ہم سب لوگوں کو artery کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے plaques بن جاتے ہیں بٹ یہ plaques جب ہی بھی آپ stress لیتے ہیں adequately کھانا صحیح سے نہیں کھاتے اچھا سوتے نہیں stress کے وجہ سے رات بار جاگتے ہیں یا long shift والے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ جو blocks ہیں جو plaques ہیں وہ بڑے red ہوتے ہیں اندر سے یہ stress کی وجہ سے یہ plaques چھل جاتا ہے چھلک کی طرح ایسے چھل جاتا ہے اور اس پورے رستے کو ایک second میں جام کر دیتا ہے immediate heart attack ہونے پہ artery بند ہونے پہ دو طرح کا response آتا ہے یہ ایک response میں معذرت چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم ایک break لے آپ سے اور ایک سوال یہ کرنا ہے کہ 99% heart attacks early morning ہو رہے ہیں اس کا جواب میں چاہوں گا ایک break کے بعد ناظرین آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے گفتو کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سنجیو کمار جو مشہور معروف کارڈیولوجسٹ ہیں اور کرونا ایکسپرت ہیں ان سے بات ہو رہی تھی کہ صبح کے وقت زیادہ تر heart attacks کیوں آتے ہیں ڈاکٹر سب early morning جب آپ restful sleep کے بعد سپنے والی نیند میں آ جاتے ہیں صبح صبح چار بجے اور پانچ بجے کے آس پاس آپ کا blood pressure بڑھنے لگتا ہے باڈی میں stress levels بڑھ جاتے ہیں steroid hormones کی ماترہ بڑھ جاتی ہے adrenaline کا secretion بڑھ جاتا ہے اس time میں rise in blood pressure اور change in hormones کی وجہ سے heart کے اوپر سب سے زیادہ stress رہتا ہے جو لوگ early morning اٹھ کر کے ویعیام کرنے والے لوگ ہیں جو bp کی گولی صبح کی جگہ رات کو کھاتے ہیں اور bp کو well control رکھتے ہیں ان کو یہ chance کم ہوتا ہے اس لیے heart attack کا زیادہ precipitation heart stress کے اوپر depend کرتا ہے اور وہ stress سب سے زیادہ early morning ہوتا ہے ہمارے conventional طریقوں میں جب ہم کہتے ہیں stress کو کم کرنا ہے کہتے ہیں early go to bed get out of bed early یہ طریقہ ہے heart attack کو کم کرنے کا پھر یہ رات بھر جاگنے والوں کو کیا بولیں گے آپ سر اگر آپ young ہیں اور آپ healthy ہیں smoking نہیں کرتے آپ کو شگر نہیں ہے تو آپ کی body کے stress level کم ہے اگر آپ اپنے stress level کم کرانا چاہتے ہیں کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو restful late hours کی sleep ضروری ہے پر جو لوگ prolonged bed میں جاتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے جو prolonged محنت کام کرتے ہیں ان لوگوں کو اس body کا خیال رکھنا آنا چاہیے اور میں recommend کرتا ہوں کی minimum eight hours of sleep and get up early is a very good healthy technique آپ نے بتایا تھا کہ stress کی وجہ سے heart attack آتا ہے اور مزید دو وجوہات کیا تھے وہ بہتا دیتے ہیں سر اس دنیا میں سب سے بڑی جو گمی ہے اگر میں آج آپ کو ہاتھ جوڑ کے ایک ہی چیز بولوں گا world کو یہ بات بولوں گا صرف ہندوستان کو نہیں کی smoking چھوڑ دیجئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ alcohol bad ہے میں کہتا ہوں اگر alcohol اور smoking میں دیکھا جائے تو smoking دس گناہ زیادہ bad ہے reason کیا ہے کہ اگر ہم ہم لوگ stunts ڈالتے ہیں ہم لوگوں کو heart attack کے patients روج دیکھنے کو ملتے ہیں اگر smoking کو society سے نکال دیا جائے تو آپ کے health burden heart attack ہونے کے chances آدھے ہو جائیں گے ہمارے hospitals جو heart attack سے مریضوں سے بھرے رہتے ہیں جو بائی پاسوں سے وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم smoking کی policy کو strict کر دیں smoking کسی بھی فارم چاہے وہ گھٹکے کے فارم میں کھائی جائے چاہے وہ smoke کیا جائے چاہے وہ کسی بھی hookے کی فارم میں پی جائے smoking absolutely bad ہے کیونکہ وہ ان سپلاک کو immediately active کر دیتی ہے red کر دیتی ہے اور زلدی بڑھا دیتی ہے ابھی break میں جو ہے بہت سارے میرے کو messages آئے ہیں ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں حالانکہ ہم نے ان سے پوچھا نہیں تھا کہ آپ سوال کریے لیکن ایک ہی خسم کا سوال بہت سارے لوگوں نے بھیجا ہے خیوم بھائی ڈاکٹس صاحب سے پوچھئے کہ کرونا آئے گا یا نہیں سر جی کرنا کی سٹوری ہے کہ کرنا اب endemic ہو گیا اس سے مطلب کیا ہے کہ کرنا جیسے چار سے پانچ پرسنٹ لوگوں کو constantly infect کرتا رہے گا اور low stage میں رہے گا پر نہیں نہیں بڑھ پہلے کے جیسا کرنا نہیں آئے گا نہیں آئے گا یہ جاننا چاہ رہے تھے ہمارے لیکن اس کے ساتھ اور ایک سوال میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انگلینڈ نے کروڑوں ڈالرز کا آرڈر دیا ہے ویکسین کے لیے جب کرونا نہیں آئے گا تو ویکسین کو لے کر کیا کرے گا اس مہینے مسٹر سٹیفن بنسل جو ایگزیکیوٹیوٹیو ہیں آ آ آ موڈرنا ویکسین کے جو ایم آر اینے ویکسین پروڈیوز کرتے ہیں ان کو پانچ ہزار کروڑ ڈالر کا ایک ڈڈ انویسٹمنٹ ملی ہے کینیڈا سے یوکے سے اور آسٹریلیا سے انفیکٹ آسٹریلیا میں تو ایک یونیورسٹی تک بنا دی گئی ہے جو آگے کروڑ کے اوپر ریسرچ کرے گی اور کروڑ کی ویکسین کو بنائے گی لگ بگ لگ بگ ڈیڑھ کروڑ ویکسین پر یئر بنانے کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے اگلے دس سے پندرہ سال تک اور یوروپ میں سات سال تک اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کروڑ جانے والا ہے تو پھر ویکسین پہ اتنا انویسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے ان لوگوں کا یہ ماننا ہے یا جو پروفیسر وہاں کے گارڈنر ہیں وائس چانسلر آسٹریلیا کے ان کا یہ ماننا ہے کہ کروڑا اب common viral illness کے جیسا تھوڑا تھوڑا رہے گا پر بار بار variant آتے رہیں گے جیسے ہم نئے نئے او مائکرون اور اب xbb variant کی بات کرتے ہیں نئے variants آتے رہیں گے تو پچھلی بار جب ایک دم ڈلٹا variant آیا تھا اور بہت سارے لوگ مر گئے تھے تو ہم نے react کیا تھا دوائیاں hospital سب چیزیں کے لیے ہم panic ہو گئے تھے اب سرکاریں تیاری کر رہی ہیں کہ اگر ایسا کوئی variant آئے جو dangerous ہو ڈبلو اچوس پہ نظر رکھے ہم ڈاکٹرز اس کے اوپر نظر رکھیں ریسرچ کرتے رہیں اور اگر کبھی بھی کوئی ایسا variant آئے جو variant آف concern ہو اس کو immediately address کر دیا جائے اچھا ڈاک صاحب کیا یہ صحیح ہے کہ کرونا کسی کو بھی جب آتا ہے اس کے side effects چھوڑ کے جا رہا ہے for example اگر کسی کو کرونا آ گیا تو اس کو شگر ہو جاری اور اس کی immunity کم ہو جاری اور اس کا weight بڑھ جارہا اس پر تھوڑی روشنی داری ہے صرف شگر جو ہم جانتے تھے کہ آپ ایک blood sugar چیک کرو آپ کا شگر دو سو سے زیادہ ہو اور آپ کہتے ہیں کہ آپ diabetes ہو گئے شگر کی story اس سے دس سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہے in activity آپ اپنی chair کے اندر بیٹھے رہتے ہیں ہلتے نہیں آپ اپنے کام پہ جاتے ہیں آٹھ گھنٹہ کام کرتے ہیں واپس آتے ہیں سوتے ہیں زیادہ کھانا کھاتے ہیں کیونکہ کھانا سستہ ہو گیا اور زیادہ oily food لیتے ہیں alcohol لیتے ہیں smoking کرتے ہیں یہ ساری چیزیں stress کے ساتھ جڑ کر کے diabetes جیسی بیماری کو precipitate کرتی ہیں یہ diabetes صرف شگر کی بیماری جیسا نہیں سمجھئے اس میں سب سے پہلی بیماری کہاں start ہوتی ہے یہ پیٹ کا موٹا ہونا central obesity پیٹ کا موٹا ہونا یہاں سے آپ کے ریلیز ہوتے ہیں triglycerides cholesterol ریلیز ہوتا ہے یہ جا کر کے liver میں بیٹھ جاتا ہے اور pancreas اور liver کو damage کرتا ہے اس damage کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کی شگر بڑھتی ہے اس کو ہم لوگ diabetes بولتے ہیں آپ نے اکثر report میں دیکھا ہوگا کہ fatty liver بول کے report دے دی جاتی ہے یہ سارے جو oil ہم زیادہ consume کرتے ہیں جو ہمارا موٹاپا ہے central موٹاپا یہ جا کر کے liver میں بیٹھتا ہے وہ fatty liver بناتا ہے اور جب ہم اس کے اوپر اور گلتیاں کرتے ہیں جیسے smoking یا کھانے کا پریز اچھا نہیں کرتے یا stress زیادہ لیتے ہیں تب یہ diabetes اور heart attack میں convert ہو جاتا ہے جی تو وقت اور اجازت نہیں جاتا راکھ صاحب حالانہ کے بہت ساری چیزیں اور پوچھنے کی تھی آپ کے ساتھ جب بھی بات کرتے ہیں تو time ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی لیکن انشاءاللہ بہت جلدی پھر ایک بار آپ کو تکلیف دی جائے گی لیکن بہت اتمنان بخش آپ نے بات کی اور بہت اچھی باتیں بتائیں آپ نے تو ناظرین آپ کی طرف سے ٹینیوز کی طرف سے میں ڈاکٹر سنجیو کمار کہتے ہیں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اب ڈی جی اجازت خیو منور کو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں دیکھتے رہیے ٹینیوز ملتے لگانے کی دل کی دھڑکن خدا حافظ